یہ پہلا اپنی نویت کا واقع ہے اور اللہ تعالیٰ کے ریض اور غضب کو اکسانے والا انوائٹ کرنے والا یہ کیس کیا گیا یہ مستقبل ہے پاکستان روشن ہے پاکستان روشن رہے گا انشاءاللہ اور یہ جو سیٹن ریٹرو گریڈ ہوا ہے نا یہ اس وقت پہ کسی خاص وجہ سے ریٹرو گریڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کے سسٹم کے خلاف جائے گا چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ آپ ہے میں ہوں ایکس وائز ہی کوئی طاقتور ہے کوئی اس سے طاقتور ہے کوئی ملک ہے کوئی شخص ہے کوئی لوگ ہیں اللہ سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر ناظرین حماری صاحب موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب اسٹرولجر ہیں ٹیرو کارڈیڈر ہیں روحانی علم بھی رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اکثر حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کریں گے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ عدد کیس اور باقی جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ جو نیب کی طرف سے جو دوبارہ کیس فائل کیا گیا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ جی اس کا کیا ہے اور خان صاحب کب تک باہر آتے نظر آ رہے ہیں اور خان صاحب جو انسا ہے نراز ذراکین کو بھی دوبارہ بلا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بھی کچھ گفتگو ہوگی باقی آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم اسلام سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ ٹھیک ہے بھٹی صاحب الحمدللہ زائجہ تو آپ خان صاحب کا کھول رہے ہیں بنا رہے ہیں اب بتائیں جی خان صاحب کہ آگے کیا ہونے والا ہے جی کب تک یہ کیسز ختم ہو رہے ہیں اور اس میں کب خان صاحب ریلیف مل رہا ہے اور باہر آتے نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد جناب علی بات یہ ہے کہ خان صاحب جب باہر تھے تو کیا کر لیا تنقید کے لوگا پیسے مغباتے رہ گئے بس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب جب باہر تھے دنیا نے کیا کیا تنقید کی نا اب باہر آئیں گے پھر کیونکہ بحثیت قوم ہمارے بطیرہ ہے نا خوش بھی رہتے ہیں اور جو جتنا معزز ہوتا ہے ہم اس کو اتنا ہی گہرے گڑے میں اتار دیتے ہیں ایسے گڑے میں کہ وہ اپنے آپ سے بھی شرمندہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت سی قوموں کا علمیاں ہیں تو اب زائچان کا میں نے اوپن کیا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے آج کی کرنٹ پوزیشن دیکھتے ہیں آپ پکچر لینا چاہے ہیں اپنے ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں یہ میں ہمیشہ ہی بھول جاتا ہوں آج میں نے جانے تھا یہ پیچر ضرور لے کے جانے ہیں یہ جناب ویورز میں بادام کا تحفہ بھی دینے لگا ہوں ان کو بھٹی صاحب کو نا داکھ صاحب سے بادام آج لے کے ہی جانے ہیں ہاں جی بادام جو ہے نا وہ کھایا کریں اچھا جی یہ آگیا ہے ان کا آج کا ذہچہ آج کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانزٹ کا جو رہو ہے نا لبرا سیٹن لبرا اس کے بعد جو وینس ہے ان سکورپیو پوزیشن اس لیے بتا رہا ہوں کہ اور لوگ بھی دیکھ رہے تھے جو اسٹرولوجی جاننا چاہے ہیں نا ان کو سمجھ آجائے اور جو مارس ہے وہ سیجٹریس میں یہ برچ چاٹ ہے ان کا اور راہو جو ہے وہ ہے ایکویریس میں اس کے بعد حضور یہ جو ساتھوہ ان کا گھر ہے نا ایریز کا گھر ہے اس میں مون موجود ہے اور جو آٹھوہ گھر ہے وہ ٹورس کا گھر ہے اس میں جوپٹر ہے اور پھر جنابِ علی جو ان کا الیونت ہاؤس آر خان صاحب کا اس میں نیٹل کا جو ہے نا وہ کیتو موجود ہے آج کی پوزیشن یہ ہے کہ جناب ان کا جو ذائچہ ہے رولرشپ کا جو رولرشپ کا ان کا جو بلوک ہے خانہ ہے اس میں وہ ڈے بائی ڈے ڈگری بائی ڈگری سٹرونگ پوزیشن لے رہا اچھا ایک بات اچھا جب سٹرونگ پوزیشن لے رہا ہے پچھلے سال سے اکتوبر سے چیزیں بہتر ہیں ان کی برسرے کے قریب پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتری میں اس طرح چلیں گے ایک تو یہ باہر ہوں گے اس وقت ذائچہ تو یہی بتاتا ہے اور مدرب جیل سے باہر ہوں گے کسی بھی ٹائم پہ یہ اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ اب جو ہے نا مسئلہ یہ ہے اب وہ بن گئے سیاستدان اب وہ بہت حد تک اپنی مرضی سے بیٹھے ہوگے اب وہ بیٹھے اپنی مرضی سے کہ اپنی چیزیں میں منواؤں گا اس کے بعد باہر آؤں گا اب وہ دوسرے جو سائیڈ کے لوگوں کہتے ہیں میں نہ مانو وہ نہیں مانتے حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا یہ بیٹھ کے ڈائیلوگز کریں بیٹھیں مذاکرات کریں کوئی وزیراعظم صاحب کی طرف سے مگر یہ کوئی ڈیل ویل کا چکر نہیں آئے گا عمران خان صاحب کا اس سے پہلے ہی سسٹر فو گورنمنٹ جو ہے وہ مطلب وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کی شیپ چینج ہو سکتی ہے بہرحال عمران خان جو ہے سوائے لائف کے ایموشنز کے طاقت کے یہ آٹھوہ جو گھر ہے نا اس میں ٹرانزٹ کا مارس ہے مارس طاقت کو ظاہر کرتا ہے اور آٹھوہ گھر جو ہے وہ ہے وائف کو بھی ظاہر کرتا ہے ایموشنز کو بھی ظاہر کرتا ہے ان کی جو بیگم ہیں ان کی لائف انڈنجرڈ ہے ٹھیک ہے ان کی ہیلتھ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایشوز آ سکتے ہیں اس کے علاوہ خان صاحب کی جو اپنی پاور ہے فیزیکل آپ کہہ لیں وہ تھوڑی سی کمپرمائز ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی ہیلتھ میں کوئی ایشو ہے اس وقت یا آ سکتا ہے یہ آٹھوہ گھر جو ہے آٹھوہ گھر ہے مطلب یہ خان صاحب کے لیے نہیں میں بات کر رہا اس کو لوگ عام طور پہ بولتے ہیں ہاؤس آف ڈیت مگر میں اس کو بلتا ہوں ہاؤس آف نیو بیگننگ ہاؤس آف نیو بیگننگ ٹھیک ہے تو یہ ٹورس ہے آٹھوہ گھر ان کا اس کے بعد جب یہ موف کر کے آئے گا نا مون اس میں نومے گھر میں ٹرانزٹ کا مون اور ٹرانزٹ کا جو پیٹر جس وقت یہ ٹرانزٹ کا جو مارس ہے تو چیزیں جو ہیں ان کے پاس طاقت ایموشنلی سٹرونگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو آہ آہ آل دو شیکن رہیں گے خان صاحب ایموشنلی مگر یہ ہے کہ کافی حد تک چیزیں پاور کے حساب سے وہ بہتر ہو جاتی ہیں اور اس میں ٹائم کچھ دنوں کا ہے مون تو ویسے بھی جو ٹرانزٹ ہوتا ہے نا وہ ہر دھائی منزلیں اس کی جو ہیں وہ ایک گھر کے اندر ہوتی ہیں اس کے لئے اس کے حساب سے بتائیں کہ جولائی خان صاحب کا کیسا ہے اس کے حساب سے خان صاحب کا میں نے بتایا کہ ان کی جو بیگم ہیں ان کی صحت کی طرف سے آہ تھریٹس ہیں لائف تھریٹس آپ کہہ لیں اس ریول تک چلی جاتی ہے بات اور یہ بات جاتی ہے گیارہ جولائی کے بعد اچھا ٹھیک ہے گیارہ جولائی سے تیس جولائی تک کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اور تھوڑا سا مشکل ہے مگر ان فیکٹ ان کے لئے احسانی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ جب پڑھتے ہیں سیکالوجی تو ایک اس کے لئے ٹرم بولی جاتی ہے ریورس سائیکالوجی ریورس سائیکالوجی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اگر میری ویڈیو کوئی سائیکالوجی کے سوڈنٹس یا ٹیچرز دیکھ رہے ہیں تو میری اس پاس سے شاید اگری کریں کہ ریورس سائیکالوجی لگتی تو عجیب سی ہے مگر ان فیکٹ وہ پیشنٹ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ذائچہ میں کئی چیزیں جو ہیں وہ اور اینگل سے جا رہی ہیں مگر ان کا فائدہ جو ہے وہ بڑے اچھے پوزنٹس اینگل سے آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ کو خان صاحب کے خلاف جاتی نظر آ رہی ہیں قدرت کا ایک اپنا طریقہ وہ ہی گھمائے گا اور وہ بہتر طریقے سے چیزیں جو ہیں ان کا ریزلٹ وہ ان کے حق میں آ جائے گا یعنی کہا ہے کہ فائدہ ہونے والا ہے جی اچھا آپ عدد کیس کا بتائیں کہ عدد کیس میں آگے کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ایک وہی کیس ہے جس کے اوپر ابھی سب کی نظر ہے کہ عدد کیس میں کیا ہونے والا ہے کیونکہ عدالت کی طرف سے تو دوبارہ سماعت دوبارہ ہوگی کہ جی وہ کیا ہے کہ ابھی زمانتے نہیں ہیں کچھ نہیں ہیں اچھا جی اس کے اوپر میں ایک ارس کرتا ہوں ذائچہ کو ہٹا کے ایک بات کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں ہمیں روشناس کس نے کروائے ہمارے پیارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا کریم کے دور سے لے کے صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کم از کم میں نے تو تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہ دیکھا نہ پڑا بلکل یہ پہلا اپنی نویت کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے غیض اور غضب کو اکسانے والا انوائٹ کرنے والا یہ کیس کیا گیا اب اللہ جانے اور یہ کیس کرنے والے یا کروانے والے یا اس کو ہینلل جو کر رہے ہیں یا اس کو جو دیکھ رہے ہیں وہ جانے وہ ان کا کام ہے ٹھیک ہے نا اس کی وہ جانے اسے پاسے وفا تھا کہ نہ تھا بلکل ٹھیک ہے تو تم فراد اپنی طرف سے تو محبت نباتے جاتے تو ان کا کام وہ جانے یہ اللہ کے قوانین کو چیلنج کرنے والی بات ہے عورت کی گوائی قدیس اب کافی ہوتی ہے عدد کے کیس میں اگر اس طرح عدد کی بات آئے نا دے دی عورت کی ذات کا اتنے اترام بتایا گیا کہ ہم نے قیامت والے دن اپنی ماں کے ناموں سے اٹھایا جانا ان کا تقدس ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کا ہمارے دین نے پیارے دین نے کتنا خیال رکھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس دنیا میں دیکھ لیں چادر چار دیواری جو ہے کوئی اس کا وہ خیال نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ فیصلہ اگر اللہ کی فیصلوں کے خلاف کوئی جا کے کرے گا تو پھر وہاں پہ ایک بات آئے گی ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے اور اگر تُو خلاف جائے گا اس کے کہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں کہ جو تیری چاہت ہے اور جب تُو وہ کرے گا کہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ اطاع کروں گا کہ جو تیری چاہت ہے اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیں اس کا مطلب آپ سمجھ لیں دیکھنے والے بھی سمجھ لیں یہ عمران خان کا کیس نہیں ہے اسلام سے ریلیٹڈ ہے میں عالم دین نہیں ہوں میں ایک عام سا مسلمان ہوں شاید عام سے بھی گیا گزرا مسلمان ہوں میری اگر سینس یہ کہتی ہے کام پتا ہوں میں اس بات کو دیکھ کے کہ یہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا ذائچہ اس کے اوپر خاموش ہے ذائچہ خاموش آہ مدھا وہ خاص ختم ہوتا نظر آ رہا ہے کوئی کیس کیا آگے ختم ہو جاتا جی یعنی کہ اس میں سزا نہیں ہوگی یہ کیس ختم ہو جائے گا عمران خان کا ذائچہ مضبوط ہے جی ٹھیک ہے اچھا صرف آہ دوسرا اگر مخصوص نشستوں کی بات کریں تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے مخصوص نشستوں کا تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی تذکر ہوا جی ہے وہ آہ پی ٹی اے کے حق میں جاتا ہی بات نظر آتی ہے ٹھیک ہے اصل میں میں آپ کو بات بتاؤں پی ٹی اے ہے اس وقت ایک اللہ رب العزت کی کا جو بڑا سا سسسمنز میں عربوں خربوں گیلیکسیز ہیں اس کا ایک چھوٹا سا ٹول بن گئی ہے پی ٹی اے زبانے خلق بن گئی ہے اب لوگ دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں یا جو پی ٹی اے کے اوپر بیٹھے لوگ ہیں خاص طور پر عمران خان دیکھیں میں ایک بات کرتا ہوں عمران خان صاحب جو ہیں ان سے بہت سارے لوگوں گلے کہ وہ بڑے تکبر والے بندے ایون ان کی پارٹی کے بہت سارے لوگ جو کلائنٹس بھی ہمارے بہن بھائی ہیں دوست ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ تکبر میں رہے رہے نہیں رہے مجھے نہیں پتا مگر یہ ہے کہ وہ تکبر جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کو اڑنے کی کوشش کرے گا وہ خرابی میں چلا جائے گا بلکل ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت دم بھر رہے ہیں ان کا ان کو چاہیے کہ یہ جب آتے ہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع عطا کرے گا کرنے والا کر بھی چکا دار ہے الیکشن ان کی پارٹی جیل میں بیٹھ کے انہوں نے جیت لی ہیں تو یہ ہے کہ یہ آتے ہیں باہر تو ان کو چاہیے کہ یہ احتیاط کریں خود ماشاءاللہ سمجھ دارے آدمی اچھا سر ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا کیس وہ دوبارہ نیب نے اوپن کیا ہے وہ اب کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس کا بھی کوئی سرپیر ہے یا نہیں ہے وہ بھی ختم ہو جائے دیکھیں بات یہ ہے قدیس صاحب اگر کوئی لوٹ مار اس نے کی ہوتی عمران خان جس کا نام ہے تو یہ کرپشن کے کیس اس طرح کے بناتے کہ ایک دن میں بھی دس دس دفعہ عمران خان کو سزا ہوتی تو تھوڑا تھا کیس تو بنا نہیں سکے بلکل اب ذائچہ بھی یہی بتاتا ہے کیا کریں یہ یہ کیس بھی ان کا کلیر ہو جائے گا یہ کیس بھی کلیر ہوتا ہے سسٹم میں آپ کا فلیٹ ہو جائے گا تو پھر کیسز کہاں چلے جائیں گے سر پی ٹی آئی اور بلے کا فیوچر کیا ہے پی ٹی آئی کو بلہ واپس ملے گا اچھا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں بھی بات پھر عوام کیا جاتی ہے آپ اور میں عوام عوام سے ان کا حقے رائے دہی نہیں چین سکتے میرے گھر میں اگر ایک بچہ ہے نا میرا کام ہے کہ میں اس کی بات سنوں یا میں اس کو کہوں کہ تیرے موہ پہ ٹیپ لگا دوں گا خبردار اگر تنہیں بات کی ٹھیک ہے اور یہ کہنے کی وجہ میں ٹیپ لگا بھی دوں میری غلط ہو جاتا نا اس کی بات تو سنیں اس کی رائے تو لیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو کام خلاف قدرت ہو رہا ہے نا بلکل سب یہ واپس ہوگا کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ اپنے جگہ اور یہ جو سیٹن ریٹرو گریڈ ہوا ہے نا یہ اس وقت پہ کسی خاص وجہ سے ریٹرو گریڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یا اس وقت کو ایک گھما کے ایسے خاص وقت پہ لے آیا کہ جب سیٹن ریٹرو گریڈ ہو رہا ہے اللہ کے اپنے سسٹم ہے نا واللہ ہو خیر بلکل تو بھائی یہ جو چیز ہے جو بھی اللہ کے سسٹم کے خلاف جائے گا چاہے وہ عمران خان ہے چاہے وہ آپ ہیں میں ہوں ایکس وائز ہی کوئی طاقتور ہے کوئی اس سے طاقتور ہے کوئی ملک ہے کوئی شخص ہے کوئی لوگ ہیں اللہ سے طاقتور تو کوئی نہیں ہے جو اس کے سسٹم کے خلاف جائے گا وہ پھر رکشہ ہی چلائے گا جس میں رستا ہے رکشہ چلائے گا آجا صرف ایک اور چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک سپرنگ ہے اس کو جتنا دباؤ گے نا وہ اتنی زور سے اچھ لے گا عوام کو یہ بجٹ جو دیا گیا ہے نا وہ بجٹ جو انسا ہے فل ٹیکسس سے بھرا ہوا ہے کہ عوام فل مشکل میں آگیا عوام اب اس میں نا پی سی ہوئی ہے اب یہ عوام کا ریاکشن کو آگے ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ سپرنگ ایک دم سے اچھ لے گا یا نہیں اچھ لے گا کیا ہوگا یہ آپ نے ایرم سپرنگ کا نام سنا ہو ہے سنا ہو ہے ہاں آپ والے سپرنگ کا کہہ رہے ہیں یا ایرم سرنگ نہیں میں دوسرے سپرنگ کی بات کر رہا ہوں یہ سپرنگ جو ہے نا یہ ہو جائے گا اچھا زہل یہ آگے جا کے یہ اہم کمدار بہت آن بیلنس یا ایم بیلنس یا ان بیلنس چیزیں جو ہیں یہ کریٹ کرنے والا یہ جو دیکھیں قدرت کرواتی یہ کام بلکل اپنے پلانس ہیں اس نے دیکھیں کائنات جو بنائی ہے نا اسے اپنے لیے بنائی ہے ٹھیک ہے جو اس کا دل کرے وہ کرے گا وہ بے نیاد ہے اس کی رمز کو سمجھنا کام ہے جو وہ کر رہا ہے نا we just have to follow that ہم نے تو ترلا منت مار کے اپنا ڈنگ نکالنا ہے اور واپس اس کے پاس چلے جانا ہے لوگوں کو باتیں بھول گئیں ہیں ٹھیک ہے لوگ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں پتہ نہیں دل سے جو اقرار کیا جاتا ہے یا دل سے جو پیار کیا جاتا ہے وہ نبھایا جاتا ہے ہے نا بٹی صاحب آپ نے کبھی اقرار کیا ہے اس طرح کا بلکل کیا ہے پیار بھی کیا ہی ہوگا تو دل سے ہوتی ہے نا بات جب بھی دل سے جو بات ہوتی ہے منافقت کو نکال کے وہاں وہ چیز پر نظر بھی آتی ہے بلکل مانیں آپ اللہ کو اور جائیں آپ اللہ کے قواننگین کے خلاف بٹی صاحب تو پھر میری آپ کی دوستی تو نہیں نا بلکل ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے اچھا سر اب میں کچھ نا پولیٹیشنز ہمارے وزیراعظم صاحب اور صدر صاحب ان کا ذائچہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب کا ذائچہ کیا کہتا ہے اس ٹائم کے شہباز شریف صاحب کا ذائچہ جو ہے میں نے کرنٹ ذائچہ تو نہیں ان کا بنایا کوئی ایک ہفتہ پہلے میں نے جو بنایا تھا مجھے اس کے کی پوائنٹس یاد ہیں صحت کے معاملات comparatively نواز شریف صاحب سے تو بہتر ہیں مگر یہ ہے کہ آہ گورنمنٹ سائٹ میں جس وقت ہم جاتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا نا شیکی ہے معاملہ یعنی کہ اقتدار ان کا تھوڑا سا مشکل بڑک ہو مشکل میں ہے ظاہرہ جب سے وہ تشریف لائے ہیں مشکلات میں گھرے آپ نے کہا تھا کہ غلط ٹائم پہ انہوں نے حلف تینوں گورنمنٹ سے میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان بھی اس وقت حلف اٹھاتے عمران خان صاحب نے بھی بیٹھ جانا تھا اسی طرح ہی سر وہ علی عمین گنڈاپور صاحب کے جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی مشکل وقت میں انہوں نے حلف اٹھایا مشکل وقت میں نہیں ایک رانگ ٹائم میں کمردر اقرب میں ایک نہس وقت میں مدہ وہ منحوس وقت تھا جس کے اندر اٹھایا تو پھر ان کے ناقابل زمان انوارن گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اب وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے ان کے حکومت اور یہ کیا سزا ہوگی یا یہ اس طرح علی عمین گنڈاپور کے بارے میں ہم نے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ویڈیو کی تھی آپ کے ساتھ بھی اور جو بھائی آتے ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے یہی کہا تھا کہ یہ مشکل میں نظر آتے ہیں اور یہ مشکل میں ہی رہیں گے اور پھر ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی شروع سے ہی مشکل میں ہے ہاں تینوں گورنمنٹ جائے ہیں مطلب اسٹرولوجی کے حساب سے بلکل اور بٹی صاحب دیکھیں جس نے جو آتا ہے وہ جاتا بھی ہے بلکل ایسے ہی ہے کون ہے جس نے ساری عمر کا ٹھیکہ لے لیا ہے دنیا کا ایسے ہی ہے whatever goes up comes down یہ تو قدرت کا رول ہے بلکل اروج کو زوال ہے اور جو اس کا اروج ہے نا اس کو دوام ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ دائمی ہے اس کا تو نام بھی دائم ہے قائم بھی ہے قیوم بھی ہے قائم بھی کرتا ہے قائم ہے بھی دائم بھی ہے لاس میں زرداری صاحب کے ذائچہ کیا صحت کے معاملات ان کے بڑے خراب چل رہے ہیں دبائی کے ہوئے تھے تو آپ وہ آگے کیا دیکھ رہے ہیں کہ صحت کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں نہیں وہ کی صحت کے ایشوز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے ان کے بچوں کے سروں کے پر سلامت رکھے انہوں نے بس اس بار کے کچھ جسینز ان کے نہیں ہیں ٹھیک کافی زیادہ وہ نا حالانکہ مسالحت کے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں اس وقت جو پوزیشن کی وفامت کے بادشاہ وہ چیز ہو نہیں پا رہی ڈیلیور نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے ہمیشہ نہیں تو آپ کو پتا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ زہل کی نبز کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکے اس دفعہ درداری صاحب عمام کی نبز کے اوپر نا ہاتھ نہیں رکھ سکے تو بس پھر ایسے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے رہے گی صدارت بھی اس دفعہ خطرے میں ہوں گی ہیلتھ کے پوائنٹ اپنے سے تو خاص طور پر جو ہے اب میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو سید زندگی والے معاملات اچھا لازم اتنا سا کہ یہ پاکستان کا مستقبل پاکستان پاکستان تو بن گیا ٹھیک ہے اب پاکستان جو ہے ایک انمٹ حقیقت ہے مٹ نہیں سکتی اللہ کے حکم صحیح مٹے تو مٹے اور اللہ کا حکم ایسا نہیں ہے اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو مٹانے کا تو یہ بنتا ہی نا یہ مستقبل ہے پاکستان روشن ہے پاکستان روشن رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کی خیر کرے ہم سب کے لئے اللہ پاک اچھا کرے اور اللہ پاک ہمیں اس لیول تک اچھا کر دے کہ ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے جیسی عوام ہیں ان پر ویسی حکمران مسلط کیے جاتے ہیں پنجابی جیسی روح ویسے فرشتے تھا دعا اللہ تعالیٰ سے یہی ہے کہ پاکستان روشن ہے بچ سب روشن ہی رہے گا انشاءاللہ بہت شکریہ سر پاکستان روشن ہے اور انشاءاللہ روشن رہے گا بہت شکریہ سر سلام پاکستان